پس اللہ تعالیٰ کی محبت کی خواہش رکھنے والوں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے یہ روئیہ ہوتے ہیں کہ نہ صرف قصور وار کا قصور معاف کر دیں اس پر احسان بھی کر دیں حضرت مسیحوں علیہ السلام اس آیت کے حوالے سے جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی تیش میں آ کر آپ پیسے باہر ہو جاتا ہے گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیا جاتا ہے جو گالیاں نکالنے والا ہے بے لگام بولنے والا ہے وہ جو ایسی باتیں ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں جو گہری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں ہیں ان سے پھر محروم ہو جاتا ہے فرمایا غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے جو مغذوب الغضب ہوتا ہے اس کی اکل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے غضب نصف جنون ہے جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اکل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے اکل مند آدمی میں جلا بجا کر جوش پیدا نہیں ہوتا جو غصے کا جوش ہو رمایا کہ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو اکل قائم نہیں رہ سکتی لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی اکل اور فکر کی قبطوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریخ ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے تاریکی پیدا ہوتا ہے